کبھی کبار ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کس کی ہے ترمیزی نسائی ابو دعود مستدرک حاکم کی مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے سورہ کا نام لیتے اور جس سورہ کو جس میں شامل کرنے کا حکم دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو اشارہ فرماتے حکم دیتے اور ان سورتوں کو وہیں پر رقم کر لیا جاتا لکھ لیا جاتا معلوم یہ ہوا کہ سورتوں کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے توقیفی ہیں یعنی جو کچھ رب العالمین نے دیا وہ اس کا ایک منظم نظام تھا حضرت عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام سورتوں کی ترتیب نہ صرف مرتب ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے بلکہ جو قرآن کریم مصحف عثمانی کی شکل میں آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے وہ قرآن کریم لوح محفوظ کی ترتیب پر ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی